آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمعہ اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں سی بی ایس سی جماعت آٹھ اپنی زبان سبق نمبر بیس بچے تو سب سے پہلے مشکل الفاظ مانی اس کے دے رکھیں انہیں پڑھ لیتے ہیں کیا ہیں جیسے بیدار ہونا جاگنا قوت ہے ناتقہ یعنی بولنے کی قوت شغل کام مشغلہ سامعی نوازی سننا لواہقین رشتے دار گھر کے لوگ محمل بیمانی کرخط سخت کڑا مزیر نقصان دینے والا نقصان دے پدرانا تبسم باپ کی محبت وری مشکراہت کار آمد کام کی فائد مند متواتر لگتار وکوڑے واحد پنکوڑے واحد پنکوڑا بچوں کو پالنا جھولے حواظ حاصل کی جمع مخصوص محسوس کرنے کی قوت ہوش سمجھ اکل خطابات خطاب کی جمع وہ لغب جو کسی کو بطور اعزاز خطاب اتا کیا جائے بے نیاز ہر طرح کی فکر سے بے پروا حکمہ حکیم کی جمع حکمت والا اقل مند پور دان سبق کا خلاصہ اس سبق کے اندر جو مین مین چیز بتائی گئی ہو آپ کو پڑھا جاتا ہوں مسننف نے اس سبق میں بچوں کی بہت سی قسمیں بیان کی کچھ بچے بہت پیارے ہوتے ہیں تو کوئی نن ناسا کوئی پھول کی طرح نن نازم تو کوئی چاندی کی طرح خوبصورت لیکن یہ تمام باتیں اس وقت ہی ہیں جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور جھولے میں بڑا سوتا ہے لیکن جیسے ہی بچہ بیدار ہوتا ہے تو اس کے پانچوہ حواظ کام کرنے لگتا ہے یعنی بچے میں سننے دیکھنے چکنے چھونے اور سونے کی قوت پیدا ہوتی ہے مسننف کے نزدیک بچہ صرف بولنے کی قوت رکھتا ہے نہ کہ سننے اور دیکھنے یہ بات مسننف اس بنیاد پر کہتا ہے کہ مسننف کے ساتھ کئی واقعہ کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا گئے روتا ہوا بچہ چھپ کرانے کے لئے مسننف کا حوالہ کیا گیا مسننف نے تالیہ بجائیں گیت گائیں گھنٹوں کی بیل جلا کر نقلیں اتاری گھٹنوں کے پل چل کر نقلیں اتاری ترہ ترہ کی آوازیں نکالیں مگر بچہ کسی طرح چھپنا ہوا سونے کے علاوہ بچے کے زندگی کا شاید کوئی لمحہ ایسا گزرتا ہو جب اس کے لئے کسی نہ قسم کی شور ضروری نہ ہو ورنہ بچے کے ساتھ ہر وقت بولنا پڑتا ہے سہلانا ہو تو لوری سنائے ہسانا ہو تو بے مانی فقرے دھورانے پڑتے ہیں یا جنجلا کر بچے کو بہلانا پڑتا ہے جنجنے کر قد آواز اور بڑھ کی گھڑیاں میں لگی سیٹی کی آواز شاید بچے کیوں بھلی لگتی ہو لیکن مصنف ان آوازوں کو مجھرے صحت سمجھتا ہے بچہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے اسی لئے جو لوگ اس نعمت سے سرفراز ہوتے ہیں وہ خوش خسمت ہیں اور بس قدمت وہ لوگ ہیں جو خدرت کی طرف سے اس ڈیوٹی مقرر ہے جب کسی عزیز یا دوست کے بچوں کو دیکھیں تو یہ ضرور کہیں کہ کیسا پیارا بچہ ہے مصنف کے پڑوس میں مرزا صاحب رہتے تھے جو چھے بچوں کے والدے نہای شریف اور بے زبان ہیں ان کے بڑے بچے کی عمر نو سال ہے جب ان میں سے ایک روتا ہے تو سب خاموش رہتے ہیں دوسرے کے بعد تیسرا غرض ہر بچہ باری باری روتا ہے کوئی دن میں روتا ہے تو کوئی رات میں غرض بچے اس قدر پریشان کرتے ہیں کہ ایک لمحہ کے اندر جگہ دیتے ہیں چاہے سر کی مالش کرو کانوں میں روئی ٹھوسو غرض کوئی بھی تدبیر کرو سب بے سوس ثابت ہوتا ہے مصنف جب مرزا صاحب کے گھر جاتا ہے تو سوچتا ہے مرزا صاحب سے کہوں کہ آپ اس نغمہ سر بیٹھوں سے میری زندگی حرام کر دی نہ رات کو سو سکتا ہوں نہ دن میں کام ہی کر سکتا ہوں مصنف یہ کہنا ہے وہ ہی تھا کہ ایک بچہ اندر آتا ہے سلام کرتا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہی نالائک بچہ ہے جس نے راتوں کی دین حرام ہے لیکن نہ چاہتے وہ مصنف بچے کو گھٹنے پر بٹھا کر بچے کے موں چھوما اور پیار کیا مصنف اپنے بچپن کا زمانہ یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عید وقر عید ہو عید وقر عید یا جب کوئی مہمان گھر پر آتا تو کبھی بھی ہم زد کر لیا کرتے تھے کیونکہ ایسے موقع پر کی جانے والے جیس سودوند ہوتی تھی لیکن ہر وقت روتے رہنا دوسروں کو تکلیف دینا ہم نے کبھی نہیں سیکھا اس کے بعد یہ سبق کی تشریح ہے آپ یہاں سے تشریح سے پڑھ سکتے ہیں میں نے تو آپ کو سبق کا خلاصہ پڑھا دیا ٹھیک ہے سبق کی تشریح آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں اب یہاں پہ اختباس اور تفہیمی سوال جواب ہیں ٹھیک ہے اس کو پڑھنا ہے پورے کو اور اس کے بعد اس کے جوابات دینے ہیں معنی لکھنے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اور بھی یہاں پہ سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں اگلے پیچ پہ بھی ہیں اختباس کے پڑھنا ہے اور اس کے معنی لکھنے ہیں مشقی سوال جاہاں بچوں کے پانچوے حواس کب کام کرنا شروع کرتا ہے بچوں کے بیدار ہونے پر بچے کے پانچوے حواس کام کرنا شروع کرتا ہے اسی طرح یہ سوالیں روتو ہیں بچوں کو چپ کرانے کی مصنف کیا کیا تدبیریں کرتا ہے مصنف نے ان والدین کو خوش قسمت کہا ہے مرزا صاحب بچے کی مصنف کو رات میں کس طرح پریشان کرتے ہیں بچوں کے سے دموماً کس وقت آرامد ہوتی ہے خالی جگہوں کو صحیح لفظ سے بھری ہے بھری ہوئی ہیں نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجئے تو یہاں پہ جملوں میں استعمال ہوئے ہیں بیدار عارف گہری نیند سے بیدار ہو گیا مطلب وہ لفظ آنا چاہیے اور ایک سینٹنس بننا چاہیے جس کا کوئی مطلب اتفاق اتفاق میں اتحاد ہے بدقسمت وہ بہت بدقسمت رہا امتحان میں پاس نہ ہو سکا واحد سے جمع اور جمع سے واحد بناو واحد کہتے ہیں ایک کو جمع کہتے ہیں ایک سے زیادہ کو شغل اس کی جمع ہوگی اشغال پنگوڑے پنگوڑا موقع مواقع خطبات کتاب نغمہ نغمے حکمہ حکیم فقرہ فقرے تجربات تجربہ اب اس کے بعد ہے عملی کہوں اپنی لائبریری سے پترز بخاری کتاب مزامین پترز لے کر کچھ مزامین پڑھیں میری سائے کے لئے اچھا ہے مزاقی ہے اسے آپ پڑھ لیئے گئے یہاں پہ پورا گھرا دیا ہے میں نے ٹھیک ہے آپ اسے پورے کو پڑھیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل سے جڑے رہیں شکریہ